بک بوس کے گھر میں انکیتہ لوکھنڈے نے ایک بار پھر سے سوشانت سنگھ راجپوت کے بارے میں بات کی لیکن اس بار انکیتہ نے سوشانت کی اچھائیوں کے بارے میں نہیں بلکہ سوشانت کی ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں انکیتہ لوکھنڈے نے خلاصہ کیا کہ سوشانت کو ایک پرابلم تھی وہ بند جگہوں پر نہیں رہ سکتا تھا اسے بند جگہوں پر رہنے سے ڈر لگتا تھا اس کنڈیشن کو کلوسٹو فوربک کہا جاتا ہے اور سوشانت سنگھ راجپوت کلوسٹو فوربک تھا اب انکیتہ لوکھنڈے کا یہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی کانٹروورسی کر رہا ہے کیونکہ سوشانت سنگھ راجپوت کی جب ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد ریا چکروتی کو آروپی بنایا گیا تھا تب ریا چکروتی نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں ریا چکروتی نے کہا تھا کہ سوشانت کو بند جگہوں پر ڈر لگتا تھا وہ کلوسٹو فوربک تھا اور ریا چکروتی کے اس سٹیٹمنٹ کو جھوٹا بتایا تھا انکیتہ لوکھنڈے نے انکیتہ لوکھنڈے نے سوشانت سنگھ راجپوت کی ایک فوٹو شیئر کی تھی جس میں وہ فلائٹ کے کوکپٹ میں تھے اور فلائٹ میں اڑ رہے تھے اور انکیتہ نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کیا اسے کہتے ہیں کلوسٹو فوربک تم ہمیشہ اڑنا چاہتے تھے اور تم نے اڑ کے بتایا ہے کچھ اس طریقے سے انکیتہ نے تب ریا چکروتی کے اس سٹیٹمنٹ کو غلط ٹھہرائے تھا اور اب بگ بوس کے گھر میں خود انکیتہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ سوشانت سنگھ راجپود کو کلوسٹو فوربیا تھا انکیتہ بری طرح ٹرول ہو گئی اور سوشل میڈیا پر لوگ انکیتہ لوکھنڈے پر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے انکیتہ لوکھنڈے نے بگ بوس والوں کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ریا کی ایمیج کو اچھا کرنا ہے ریا کو پوزیٹیو دکھانا ہے اسی لئے ریا نے سوشانت کو کلوسٹو فوربک بتایا تو اب انکیتہ بھی کہہ رہی ہے کہ سوشانت کو کلوسٹو فوربیا تھا یہ دونوں ہی لیڈیز وہ ہے جو سوشانت سنگھ راشپود کے بہت کلوس تھی اور اب انکیتہ لوکھنڈے جس طرح سے سوشانت کو لے کر باتے کر رہی ہے لوگ انکیتہ لوکھنڈے پر بھڑک رہے ہیں ایک یوزر نے کہا کہ انکیتہ لوکھنڈے بگ بوس کے گھر میں رہے تو گیم اپنے حساب سے کھیلے سوشانت سنگھ راشپود کے بھروسے آئی ہے کیا وہ اس گھر میں ٹکے رہنے کے لیے جب جب انکیتہ پر مصیبت آتی ہے تب وہ سوشانت کا نام لے کر وکٹم کارڈ کھیلنی کی کوشش کرتی ہے وہیں ایک یوزر نے کہا ان دنوں یہ ہر اپیسوڈ میں سوشانت کا ٹاپک لے آتی ہے کسی نے کہا کہ انکیتہ اب اس طرح کی حرکت کر کے اپنی ہی ویلیو ختم کر رہی ہے